ست جگ تریتا ذاپا یہ ہے کل جگ کتنے بھی ساستروں میں نام انیکوں نام اس کے لکھے ہوئے وہی کسی جگ کا بھی نام ہو جب نام صد ہوگا جیو آتما من اس مندر میں جگے گی اور وہ صدی پرابت کرے گی نام کا جب آدیس ملے گا تب جیووں کے لئے وہ پھلدائک ہوتا ہے کتابوں کا لکھا ہوا کوئی بھی نام سجو کا ہو تریتا کا ہو دواپر کا ہو کلڑک کا ہو کوئی نام آپ کو فائدہ نہیں کرتا نام جگہ لیا جائے گا بس وہی جیووں کو جگہے گا نام ہے چیتن نام بولتا ہے نام میں پرکاس ہے نام میں سکتی ہے نام میں آنند ہے نام میں امرت ہے ایک جیویہ سے نام اور ایک جیو آتما سے جیو آتما چیتن ہے جیویہ جڑ اندریاں جڑ کسے جو نام لوگے وہ جگہ نہیں ہے جب چیتن جیو آتما سے چیتن نام کا جب آپ جگہ ہوگے تو اس سے صدی اس جیو آتما کو پرابت ہوتی ہے آتم دھنو وہ نام پھلی بھوت ہوتا ہے ہم لوگ اس راج کو اس رحض کو نہ ہندو جانتے ہیں نہ مسلمان نہ سکھ میں عیسائی کتابوں میں تو ضرور ہے کہ سنتوں نے آ کر کے ورلن کیا ہے لیکن اب ہم اس کی کمائی نہیں کرتے عبیات نہیں کرتے اس کا عبید نہیں جانتے جیو آتما کو جگہتے نہیں ہیں من اس مندر میں تو پھر ہماری لئے کچھ یہ جتنے بھی مانو اس شریر میں چائے جتنے بھی آلے لگا لو اس جیو آتما کا کوئی بھی روپ دکھائی نہیں دی لوگوں نے بہت جانوں نے بڑی خوج ابھی تک کر رہے ہیں بہت کی ہے پہلے بھی نسبل گئی اب بھی اور آنگے بھی ایک کڑ بالو کا اس کے اگر کروڑوں بھاگ بنا دیے جائیں اس سے بھی چھوٹی جیو آتما ہے اس لئے وہ کسی آلے میں نہیں آسکتی ہے کہ یہاں پر ہے کہ یہاں پر ہے کہ ادھر ہے کہ مطلب ہے سینے میں ہے کہاں ہے اس کا اس منسو شریر میں پتہ بھی نہ سکتا لیکن ماتماؤں نے اس کو برامت کر لیا یہ دونوں آنکھوں کے بیچوں بیچ وہ جیو آتما وہ سورتوں رو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کے بیٹھنے کا آستان ہے اسی کو مہا پرسوں نے ہر دے آجینہ چکر اور چھٹا چکر نیچے یہ کنٹ ہے نیچے یہ اردہ ہے پھر نیچے نابی اندری دوار اور گدا دونوں آنکھوں کے بیچوں بیچ میں نہ وہ گدا پر ہے نہ اندری پر ہے نہ نابی میں نہ اردہ نہ وہ کنٹ میں یہاں بیٹھے ہوئی ہے دونوں آنکھوں کے مت بھاگ اور دروازے پر بیٹھئے اوپر جانے کا تو سورک بیکنٹ کا اور برماند میں جانے کا راستہ اور نیچے یہ چار کھانے چوراسی لچیونیاں اور نہ رکھ یعنی اندکار میں جانے کا ایسی جگہ پر اس نے بیٹھا دیا کہ مت بھاگنے کہ کوئی جانکار مل جائے تب تو اس کو اوپر لے جائے اور جانکار نہیں ملے تو نیچے گئی دونوں آنکھوں کے بیچ و بیچ میں بیٹھے ہوئی جائے جب یہ یہاں جاگ جاتی ہے تو اس سورج کی روشنی میں کچھ بھی پرکاس نہیں ہے جب اس کی یہ آنکھ کھل جائے گی جس کو دماغ کہتے ہیں تیسری آنکھ کہتے ہیں تیسرا نیتر کہتے ہیں تھڑڑائی کہتے ہیں دونوں آنکھوں کے بیچ و بیچ لیکن کرموں کا اتنا آمبار دیر یعنی اس کے اوپر میں پڑا ہوا ہے کہ پہاڑوں کے پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ گندگی کے انہیں دکھائی دیتے ہیں اس گندگی میں یہ جیو آتما یہاں پر لوک ہو گئی اور وہ اپنے اس پرکاس وہ اس میں ملا دیا اس گندگی میں اور وہ چیتر نام کی ستہ سے الگ ہو گئی جس سے اتر کر کے آئی تھی اور دونوں آنکھوں کے بیچ و بیچ بیٹھا دیا تھا تو وہ سبد کو پھگڑے تھی نام کو پھگڑے تھی باجہ پھگڑے تھی دیوباری پھگڑے تھی کلمہ پھگڑے ہوئے تھی آئیتیں آسمانی آوازیں اترتی ہیں اس کو پھگڑے تھی تو اس کو سنائی بھی دیتا تھا اس کو دکھائی بھی دیتا تھا تو اس میں اتنا پرکاس تھا یہ کچھ نہیں باہر کی روز تو ایسے آپ مقام پر بیٹھے ہوئے ہو اور یہ منس مندر یا یہ بے سکینتی ہے وہ ایسے تو کرائے پر ہے آپ کو بھاڑے پر دیا اور تھوڑے دن کے لیے دیا وہ اجازہ دن کے لیے اس نے نہیں دیا تھوڑے دن کے لیے اور آپ کو مکان مالک نے اجازت دے دیا ہے کہ دیکھو میں تم کو صدی صاحب مکان دیتا ہوں تم میرے مکان میں بیٹھ کے اپنا کام کرو تم اپنی جیو آتما کو میرے مکان کے دوارہ جگا لوں اور جیسے اتر کر کے آئے ہے وہ ایسے چڑھا دوں کیونکہ اس کا اتر ہوا ہے یہ تو یہاں کے رہنے والی نہیں یہ تو یہاں تو اس کا جیو آتما کا اس صورت کا گھر نہیں ہے یہ تو مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا بندار ہے نہ اس کا خجانہ ہے اور نہ اس کا یہاں پریتم ہے جس کو پربو کہتے ہیں ان سب کا مالک وہ بھی آنے تو تم میرے شریر کے دوارہ تم اس کو واپس کرو اور کتابوں میں لکھا ہے کہ تم آتماں کو ڈھونڈو بھی اس کا بھید ملے گا کہ من شریر کے دوارہ جیو آتما واپس کیسے ہوگی اپنے گھر میں کیسے جائے گی تو ہم لوگ کیسے ہوگی کتنے دنوں سے کتنے جگوں سے کتنے سوائے ڈال لیں گے اور کیا کرتے آئے جب کوئی بھی پاپ کوئی کن کوئی اچھا کوئی برا کوئی بیت کوئی سات کوئی کتیب کچھ نہیں تھے جب کوئی بدان کوئی نیم مرتلوک میں بنا ہی نہیں تھا یہ کچھ نہیں تھا بدان تو بہت سمیہ کے بعد بنا پہلے تو نہیں تھا نا برما تھے نا برما سوائے ملتے سوچ اور دونوں آنکھوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نام پکڑے تھے تو نام سب دیکھ دور ہے اس نے ڈال لکھ کی سب جیب آتما پکڑے ہوئے تھی اور نام کو پکڑ کے چڑھ جاتے تھے ان کو چڑھنے میں در نہیں لگتی تھی کیونک نام تو چممک تو جیب آتما کو اس میں کوئی انتر تو تھا نہیں اس نے اتھارا تھا یہاں بیٹھی تھی اوپر جاتی تھی نیچے آتی تو جس لیے بیجا جس مکان میں بیجا اس نے اس کا ایک نیم رکھا یہ پانچو تتوں کہ تم اتنے دن اس مکان میں رہو اس کی ایک عبد رہتے اس اس سمجھ تو ہم لوگ رہتے تھے مکان میں